بسم اللہ الرحمن الرحیم بات ہے اچھا چھے آج منگل کا دن ہے خوبصورہ سا اور انتیس مارچ دوہزار بائیسی اسوی ہے آج پچیس شابان الموسم چودہ سو تینٹالیس عجری ہے اور سولہ چیتر یعنی چیت جس کو کہتے ہیں دوہزار اٹھار بکرمی ہے آپ کے ستاروں کے حال حوال کے حوالے سے تذکرہ جو ہے وہ چل رہا ہے اور یہی تذکرہ چاریوں ساری ہم رکھیں گے پہلے چیس ستارے آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں یوٹیو پہ سنتے ہوئے سبسکرائب کیے جائے گا آپ کو سجیشن دینا چاہتے ہیں تو اب وہ بھی منشن کر سکتے ہیں آپ کی جو سجیشن سے ہمیں مرسول ہو چکی ہیں ان پہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ عمل کچھ پہ کر رہے ہیں کچھ آئیسا آئسا انشاءاللہ ساری ہوتے جائیں گی ترطیب کچھ یوں ہے حسب زائقہ حسب مامول حسب زائقہ کے روزانہ کی طرف سب سے پہلے آپ کے ستارے کی پہشان بتائی جائے گی اس کے بعد تفصیل سے ذکر ہوگا کہ آج کا دن آپ کو کیسا گزرے گا لگی نمبر لگی کررز بتاتے ہوئے کس شعبے میں کتنے فیصد آجاب اچھا پرفارم کرتے نظر آتے ہیں یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آپ کو مختصر پورا سر ہم سجیشن کیا دینے شاہد ہیں آپ کے ستارے کے حوالے سے لینجی ساتھا ستارہ ہمارا جو ہے وہ میزان ہے اور میزان کو ہم جو ہے وہ محبت سے لبرا بھی کہتے ہیں سیارہ ان کا زہرہ ہوتا ہے اور تئیس ستمبر سے بھی بائیس اکتوبر کے دورانے لوگوں کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے آج کے دن کا کہتا ہے کہ آپ کو ہوائی محل تعمیر کرنے سے گریز کرنا چاہیے اور اس میں وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے شیخ چلیوری حرکتوں سے باز آ جائیں بلکہ اس کے بجائے کچھ مانی خیز کرنے کے لئے اپنی توانہ یا اپنی انرجی کو آپ کو جو ہے یوٹیلائز کرنا چاہیے ماضی میں کی گی جو سرمایہ کاری ہے انویسمنٹ ہے اس کے فوائد نظر آ رہے ہیں فیملی میٹرز کی بات کریں تو خاندان کے جتنے بھی تناؤں ہیں یہ اسپیشلی جو ایشیوز چل رہے ہیں ان میں سے جو بڑے ہیں مطلب آپ اگر گھر کے بڑے ہیں تو پھر آپ کو کبھی بھی ان سے اپنی توجہ نہیں اٹھانی چاہیے اس کے علاوہ جی یہ بھی ذہن میں رکھے گا کہ اگر تھوڑے سے سٹرگنگ آپ ٹینیور سے گزر رہے ہیں یعنی برا وقت خدا نہ خواستہ اگر آپ فیس کر رہے ہیں تو یہ سبق سکھانے کے لئے ہی زندگی میں آتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم انسیکیور ہو جائیں اور لفظ آج میرے ذہن میں آئی نہیں رہا وہ ایک ہوتا ہے بندہ احساس سے کم تری تو اس کا شکار ہو جائیں اور خطر اہمی میں مبتلا ہو کر ہم ان لمحوں کو اور ان سے کیا ہم نے سیکھنا ہے ہم اس سے اس کو ضائع کر دیں تو زندگی سے سبق سیکھنا سیکھئے غیر متوقع رومان ویجو کاؤ بھی آج نظر آ رہا ہے جہاں تک شاہد شدہ زندگی کی بات ہے تو پارٹنرشپ جو سوری پہلے کربری پارٹنرشپ کے بات کر لیتے ہیں کربری معاملات میں پارٹنرشپ آج اچھی رہے گی جہاں تک ازدبر جی معاملات ہیں تو شریک حیات کی زبردہ استوجہ آپ آج حاصل کرسکیں گے اور التفاہت آج آپ کا مقدر ہوگا لیکن نمبر دو رہے گا گرین سلبر این وائٹ لیکی کلر رہیں گے ساٹھ فیصد سیاہ سادگی اسی فیصد دو رہ سادگی چالیس فیصد خاندانی معاملات بہتر رہیں گے سو فیصد محبت سادگی سو فیصد کربری معاملات انشاءاللہ بہتر نظر آ رہے ہیں سو فیصد دو رہ جو تعلقات بہ انشاءاللہ خیر و حفیت سے نپڑ جائیں گے بات کر لیتے ہیں ہم اپنے اگلے ستارے کی اور ہمارا نہ جانے کیوں جو بیکڈاؤنڈ ہے وہ سٹاپ ہو چکا ہے ہاں چلے زبردست ہے جی اس کی مرضی کیا کر سکتے ہیں برجے اکرب والو سکورپیو والو جو آپ کا سیارہ جو ہے وہ مریخ ہوتا ہے اور نہیں برجے میزان والو آپ کو مختصر پوری سر یہ سیجیشن دینا چاہتے ہیں کہ اپنا صدقہ دی جائے گا نظر بھی لازمی اتاریے گا فضول کاموشہ دور رہیے گا زبان جتنی بند رکھیں اتنی کوشش کی جائے گا یہ آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا یعنی آپ نے اس سے مراد یہ ہے کہ دوسرے کے معاملات میں آپ نے دخل نہیں دینا اور اپنے معاملات میں بھی آپ نے زیادہ سوچ بیچار پوزیٹیو تینکنگ اور کم جو ہے وہ گفتگو کرنی ہے کچھ ریویل نہیں کرنا خاموشی اس وقت کو گزارنا ہے اگر شورٹ میں سمجھنا چاہیں تو کیونکہ حاسدین آپ کے سر پر سوار لگ رہے ہیں اور نظر بھی آ رہا ہے برجے اقرب والو سکورپیو والو آپ کے لئے یہ کیا کہنا ہے سیارہ مریخ ہوتا ہے 23 اکتوبر سے 22 نومبر کے دوران آپ لوگوں کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے آج کا دن آپ کا کہتا ہے کہ اپنا جسمانی جو سٹیمنا ہے فیزیکل سٹیمنا وہ برقرار رکھنے کے لئے آپ کو کھیل کود کی مدد لینی چاہیے اس میں آپ وقت گزارنا پسند بھی کریں گے رشتے دار فراخ دلی کے ساتھ آپ کے اضافی رویہ کا غیر ضروری فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے خود پر کابو پائیے گا ورنہ آپ کو کوئی دھوکہ خدا نخصتہ مل سکتا ہے آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ کچھ حد تک فراخ دلی اچھی ہے لیکن اگر یہ حد پار کر جائے تو اس سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا چاہیے اور یہ آپ کی محبت کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں جو ماں تحت ہوں گے کاربری ہزار جو ان کے بات کر رہوں جو ان کے انپلائیس ہوں گے یا پھر جو پارٹنر بزنس پارٹنر ہوں گے ان کے ساتھ جو ہے وہ انتہائی اچھے طریقے سے آج معاملات جو ہیں وہ تیہ ہوتی نظر آتے ہیں اور وہ بھی آپ کے لئے مددگار ثابت ہوں گے جو غلط فہمی ایک خراب مرحلے کے بعد اس طرح کی کچھ سٹویشن کے بعد شام کو آپ پر اپنی شرک کے آپ کی جو ہے وہ محبت نہیں چھاور ہوگی لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا آپ کا دن گزرے گا اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کی بھی اور اس سے بہتر بنانے کی بھی ضرورت ہے لیکن نمبر فور یعنی چار رہے گا برونہ کھڑی لکی کلے رہیں گے سو فیصد سیاہ ساتھ دے گی اسی فیصد دولہ ساتھ دے گی بیس فیصد خاندانی معاملات بہتر رہیں گے چالیس فیصد محبت ساتھ دے گی اسی فیصد کارباری معاملات بہتر رہیں گے اور چالیس فیصد ہی از دواجی تعلقات بھی انشاءاللہ آپ کے حق میں بہتر ہوں گے اور آپ کا ساتھ دیتے نظر آتے ہیں مختصر بلے سر آپ کو یہ نصیحت ہے کہ جو لوگ کسی بھی طرف سے امید اگر لگا کر بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ وہ پوری ہوگی اور مالی طور پر بھی فائدہ ملتا نظر آتا ہے آج کرنا اپنے کیا ہے کہ غرصہ کام کرنا ہے اور اس کے وجہ یہ بھی ہے کہ کسی قریبی شخصیت سے جھگڑا ہو سکتا ہے اور یہ نقصان دے ہوگا برجہ کورس ہمارا اگلا ستارہ ہے جسیارہ جن کا مشتری ہوتا ہے اور 23 نومبر سے 20 دسمبر کے دوران جن کی تاریخ ہے پیدائش ہوتی ہے اگر تفصیل سے ان کا ذکر کیا جائے سجیٹ وڈیس والوں کا تو صحت کو کچھ توجہ درکار ہے آپ کو گھر کے ذریعہ التوا کام کا کچھ جو ہے وہ معاملات وغیرہ جو ہیں وہ آپ کا وقت دیتے نظر آتے ہیں رومانوی حادثے کے امکانات نظر آرہے ہیں محبت کے حوالے سے لکی رہیں گے نئی چیزیں سیکھنے کے تعلق سے آپ کی رقبت جو ہے وہ قابل ہے ذکر نظر آرہی ہے دھیر سارے انتہائی خراب دنوں کے بعد اس دوائجی تعلق اگر آپ بات کرتے ہیں تو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ فرفتہ ہونا آپ پہ جو ہے وہ حاج لازم ہو رہا ہے آپ کے لائف پارٹنر کا لیکن نمبر ایک رہے گا چالیس فیصد سیاہ ساہ دے گی سو فیصد دولت ساہ دے گی چالیس فیصد خاندانی معاملات بہتر رہیں گے ساٹھ فیصد محبت ساہ دے گی سو فیصد کارباری معاملات بہتر رہیں گی اور ساٹھ فیصد ہی اس دولتی تعلقات بھی انشاءاللہ آپ کا ساتھ دیتے نظر آتے ہیں جہاں تک آپ کو نصیحت کی بات کی جاتی ہے تو مختصر پور اثر آپ کے لئے یہ کہنا ہے کہ جو کام آپ کر سکتے ہیں صرف اس کا وعدہ کریں اگر کوئی آپ سے وعدہ لیتا ہے یا آپ سے کوئی امید بانتا ہے اور کوشش کریں کہ آپ کو ہر بات پر سچ بولنا پڑے آپ کسی جھوٹ پہ کسی کو امید نہ دلائیں اور نہ ہی جھوٹ بولنے کی کوشش کریں تاکہ عزت آپ کی محفوظ رہے جو لوگ کس طرف سے پیسے کے انتظار میں ہیں وہ بھی آج ملتے نظر آتے ہیں اگلی ہمارے ستارجی جدی ہے جس کو ہم کیپریکون بھی کہتے ہیں اور سیارن کا زہل ہوتا ہے اور 21 دسمبر سے 19 جنوری کے دوران ان لوگوں کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے اگر ہم تفصیل سے ان کے آج کا ذکر کرنا چاہیں دن کیسا گزرے گا تو کام کے دوران جدی والوں کیپریکون والوں جہاں تک زیادہ ممکن ہو سکے آپ کو آرام کرنا چاہیے اور گھر کے معاملات میں بچے گھر کے کام مکمل کرنے میں آپ کی مدد طلب کرتے نظر آتے ہیں اگر آپ اپنے کام پر توجہوں دے تو اب نتیجے کو آپ دکھ نہ کر سکتے ہیں مشکل وقت میں آپ کے جو شریکہ حیات ہیں آپ کے شریکہ حیات ہیں ان کے تعاون کی کمی آپ میں مایوسی پیدا کر سکتی ہے اچھا ای بیلیو انسان کو کسی بھی اسی طرح میں کہتا ہوں کہ آپ کوئی موشنلی سٹرونگ ہونا چاہیے اسی طرح میں یہ بھی کہتا ہوں جو میرا میں ماننا ہے آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں کہ انسان کو اکیلے مطلب واحد و تنہا جو ہے جینا اور زندگی میں آگے بڑھنا اور چلنا بھی آنا چاہیے چاہے مطلب دیکھیں لوگ یا رشتہ داری یہ سب کچھ تو ساتھ ہوتے ہیں قبر سے پہلے تک تو یہ ساتھ ہی رہتے ہیں لیکن ان کے ہوتے ہوئے بھی انسان کو جینا خود میں جینا آنا چاہیے میرے خیال سے تاکہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں یا اس طرح کیا جو اوقات آتے ہیں یا وقت آتے ہیں زندگی پہ اس میں انسان کو نہ تو کوئی امیدی ہو نہ مایوسی ہو نہ انسان نگیٹیو ہو نہ کوئی گھبرہ ہٹ یا ایسا کچھ بھی نہ ہو ٹھیک ہے آپ اس پہ کہتے ہیں آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا زندگی کے معاملات کو بھی ڈسکس کر لینا چاہیے کبھی کبھی کیا کہتے ہیں لکی نمبر ایک رہے گا اورنجنٹ گولڈ لکی کلر رہیں گے چالیس فیصد صحت دے گی اسی فیصد دولہ صحت دے گی اسی فیصد خان چالیس فیصد صحت دے گی سو فیصد دولہ صحت دے گی سو فیصد خاندانہ معاملات بہتر رہیں گے ساٹھ فیصد محبت صحت دے گی اسی فیصد کارباری معاملات بہتر رہیں گے اور ساٹھ فیصد دی اس دولہ صحت دے گی انشاءاللہ آپ کا ساتھ دیتے نظر آتے ہیں جہاں تک مختصر پوری سر کی بات ہے تو کپری کون والوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو اپنے اور غیروں میں فرق نظر آ جائے گا یہ آج آپ کے لئے بڑا لکی دن ثابت ہوگا اس حوالے سے لیکن کام غیر ہی آئیں گے ویراثتی امور میں اختلافات کا اندیشہ رہے گا تو صورتحال کے کورڈنگ یہ آپ کو جینا آنا چاہیے دلوی حضرات برجی دل والو ایک ویریس آپ کا ہمارا اگلا جو ہے برجی دارہ ڈسکشن کے لئے ہے سیارہ زول ہوتا ہے آپ کا ایک ویریس بھی آپ کو کہتے ہیں دلوی خوادین حضرات بھی کہتے ہیں 20 جنوری سے 18 فروری کے دوران آپ لوگوں کی تاریخ پیداعش ہوتی ہے جہاں تک آپ کی آج کی ریڈنگ ہے تو جلد غرصہ ہونے کے سبب آپ کی عادت یہ جو ہے آپ کو مسجد مشکل میں ڈال سکتی ہے آپ کو ایسے متنازم مسائل سے بھی گریز کرنا شاہی ہے جس کے سبب عزیزوں سے بحثیں ہوں یا مباحثیں ہوں یا پھر بلالوجہ کی جو ہے وہ جھڑپے ہوں محبت آپ کی جو ہے کہ نہیں انچائی پر پہنچتے نظر آتی ہے دن کا آغاز آپ کے محبت کے مسکرات سے ہی ہوگا اور اختتام بھی ایک دوسرے کے خوابوں پر ہوتا نظر آتا ہے ایک بہت کچھ حاصل کرنے کی صلاحیت جو آپ میں ہے اس سے اگر آپ اسی کو آپ اپنا گول بنا کے اگر اپنے نتائج کا نتائج کی حصول کے لیے اپنے اس امید کا اس خواہش کا اگر آپ تاکب کرتے ہیں مواقع کا تاکب کرتے ہیں اس کو آویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سکتا ہے کہ جو ہے وہ آپ اس کے حوالے سے کچھ افضاء خوشکن خبر آپ حاصل کر سکیں یہ نہیں کوئی اچھا نتیجہ نکل سکے شادشتہ زندگی کی درباز کرتے ہیں اپنی شریک کے حیات کے ساتھ آپ کا دن جو ہے وہ آج اچھا ہی نظر آ رہے لیکن ہمرا آپ کا آٹھ رہے گا بلیکن بلو لکی کلر رہیں گے بیس فیصد سے احساد دے گی چالیس فیصد دولہ سات دے گی چالیس فیصد خاندانی معاملات بہتے رہیں گے اسی فیصد محبت سات دے گی سو فیصد کربر معاملات بہتے رہیں گے اور اسی فیصد ہی استفاجی تعلقات بھی انشاءاللہ آپ کا ساتھ دیتے نظر آتے ہیں جہاں تک مختصر پور اثر کی بات ہے آج کے دن آپ کا کہتا ہے کہ آپ کے لئے آج کا دن اہم ہے زندگی کو نئی دگر پر ڈالنے کے لئے چند اہم فیصلے بھی آپ کو لینے ہوں گے اور جو لوگ کسی بھی طرح سے الگ رہائش کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں بھی کامیاب ہوتے ہیں آج نظر آتے ہیں لینجو دوستو عمر آخری ستارہ ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں جی اس کو ہم پائیسز بھی کہتے ہیں ان افراد کو ہوتی خواتین و حضرات بھی کہتے ہیں اور پائیسینز بھی کہتے ہیں ہوتی خواتین و حضرات آرش کے دن آپ کا کہتا ہے کہ آپ کی قوت ارادی کو نوازا جا سکتا ہے یعنی آپ نے جو ارادہ کیا ہے اللہ بات چھو اس میں برکت آپ کو ڈالتا ہے اللہ بات چھو برکت ڈالیں گے اور آپ اس کے اچھے نتائج میں محصول کر سکیں گے کیونکہ آپ کے سامنے ایک مشکل کا فیر بہت جذباتی فیصلہ کرتے ہوئے اپنے ذہن پر اپنا قابو آپ کو نہیں کھونا چاہیے اور اپنے دماغی کنٹرول کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی فیصلے جو ہیں وہ لینے ہیں آپ کی پیاری سی مسکراہت سے آپ اپنے محبوب کے دن کو روشن کر سکتے ہیں ایک ایسا پروجیکٹ ہے کاروباری لحاظ سے جس پر آپ لمبی عرصے سے کام کرتے چلے آ رہے ہیں تو اس میں تھوڑی سی تاخیر ہو سکتی ہے ڈلے آ سکتے ہیں آپ کی شریکہ حیات اتنی پرکشش پہلے کبھی نہ تھی جتنی آج آپ کو محسوس ہوں گی آپ کی محبوبہ آپ کو ایک حسین طریقہ ہے اس سے حیران بھی کرتی آج نظر آتی ہیں لکی نمبر 6 رہے گا پنک لکی کلر رہے گا اسی فیصد سیاہ ساتھ دے گی ساٹھ فیصد دولہ ساتھ دے گی چالیس فیصد خاندانی معمولات بہتر ہیں گے سو فیصد محبوبہ ساتھ دے گی بیس فیصد کاروباری معمولات ساتھ دیں گے اور سو فیصدی ازدواجی تعلقات بھی انشاءاللہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں نظر آتے ہیں جہاں تک ہم بات کر لیتے ہیں تفصیل سے آج آپ کے دن جو ہے وہ کیسا گزرے گا ذکر کرنے کے بعد مختصر پر اثر آپ کی سجیشنز کی یا پھر آپ کو جو مشوری ہیں ان کی تو آج کے دن جو ہے وہ تبدیلی کی ہوا کو تیز کر رہا ہے یعنی تبدیلی آنے رہی بلکہ آئی رہی ہے آپ کو محتاط اندازے سے اپنی سوچ کا آگے لے کر چلنا ہے اور کوشش یہ کرنی ہے ہائے کہ دوبارہ پیچھے کے جانب رخ نہیں کرنا ماضی کو صرف یاد رکھنا چاہیے جو ماضی کو بھول جاتے ہیں پھر نقصان تو ڈیفینٹلی اٹھاتے ہیں لیکن ماضی کو اس طرح سے یاد رکھیں کہ آپ اس سے سبق حاصل کر سکیں اور اس سے اپنے حال اور مستقبل کو بہتر بنا سکیں اس کے علاوہ ماضی کو جو ہے وہ پشتاؤں کے لیے رونے دھونے کے لیے دوبارہ جو ہے وہ اپنے زندگی میں اس کو حصہ نہیں بنانا چاہیے نہیں اس کے جانب اس لیے پیچھے مڑھ کے دیکھنا چاہیے لے جی آپ کے بانا کے برہن ستارے آج کس شیئر کر چکا ہوں آج میرے خیال سے کسی بھی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہو سکتی ہے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ نئے ہوروسکوپ کے ساتھ ویکلی ہو سکتا ہے یوٹیوب پہ سبسکائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی